لیں جی دنیا میں بڑی بڑی عجیب و غریب آپ نے رسمیں شادی پر دیکھیں ہوں گی ذرا اس رسم کو دیکھئے گا یہ رسم کیا ہو رہی ہے الادہ پہلے سن لیں یہ بروچستان کا الادہ وہ ہے جو ایران کے پاس ہے ایران کے قبضے میں ہے ایران کی عدود کے اندر یہ شادی ہو رہی ہے یہ بارات کا دن ہے دولا دولن آئے ہیں گھر آپ ان کو اس وقت جو ہے تمام رشتہ دار برادری جو ہے وہ بیسہ دیتے ہیں دولا اور دولن کو چادر ہے چادر کے اندر پیسے ڈالے جا رہے ہیں اصل میں دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب رشتہ دار تو ہیں آپ نے دینا تو کچھ نہ کچھ ہے ای ٹی ایم کی سہولت موجود ہے یہ جو کارڈ سویپ کرنے والی مشین ہوتی ہے آپ کو فیول سٹیشنز پر ملتا ہے آپ کارڈ سویپ کریں یا آپ سوپر سٹورز پر ملتا ہے آپ نے خیرداری کی کارڈ سویپ کریں وہ بھی سہولت جو ہے اس شادی میں اویلیبل ہے حالانکہ علاقہ کوئی وی آئی بھی نہیں ہے لیکن سہولت دیکھیں انہوں نے کیا رکھی ہوئی ہے کہ آپ آئیں گارڈ سویپ کریں اور پھر اپنے پیسے دے کر چلتے بنیں اچھا اب یہ مسلمان لوگ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین شادی کرنے کا جو نظام انٹروڈیوز کروایا وہ اسلام نے کروایا بھئی آپ کے دو گواہ ہونے چاہیے ایک نکافہ ہو اور وہ آپ کا والدی کیوں نہ ہو چاہے نکاح پڑھائے دو گواہ ادھر سے ہوں دو گواہ ادھر سے ہوں اور سادگی کے ساتھ آپ مسجد میں نگاہ کر کے اور حکمہر کی رقم ادا کر کے جو ہے آپ دلن کو گھر لے جائیں اور پھر آپ ولیمہ کریں سنت ہے آپ اپنے مہمانوں کو بلائیں اور ان کو کھانا کھلائیں سادہ ترین طریقہ ہے اسلام کا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اتنی زیادہ نمود و نمائش کر دیئے کہ میں سوچتا تھا پاکستان میں ہی ہے جو یہ پوری پوری روڈ جو ہے وہ بھر دیتے ہیں بیسوں سے اور نمائش کرتے ہیں بیسے کی مجھے لگتا تھا پاکستان میں ہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جدر جدر مسلمان ہیں وہ انہوں نے زیادہ تر شادیوں کو ایسی شادیاں بنا دیئے ہیں جو مطلب نمود و نمائش سے بھری ہوتی ہیں ہمارے لئے حقم ہے کہ ہم سادگی سے شادی کریں ایران کی یہ شادی دیکھ کر بلکل یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈی ایم مشین کا جو آئیڈیا ہے یہ پاکستانیوں کے باز بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم نوٹ جو آپ اڑاتے ہیں اور وہ زمین پہ گرتے ہیں ان کے اوپر آپ پاؤں مارتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے اس کو کماتے ہیں پھر اس کو پاؤں کے نیچے رون دتے ہیں تو اس سے اچھا آپ کارڈ سویپ کر لیں اچھا لیکن بہترین کام کیا ہے پاکستانیوں جگرے کا کام ہے جی لیکن جگرہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے میں نے کیا ہے جی یہ اپنی شادی میں ایک روپیہ بھی نہ لٹایا ہے اور نہ ضائع کیا ہے بلکہ جو پیسے ہیں اس دن وہ کوشش کی ہے کہ اپنے جو غربت کی صدہ سے بھی نیچر رشتے دار ہیں ان میں تقسیم کیا جائیں پھر غریب غربہ میں تقسیم کیا جائیں کھانے کی مت میں تقسیم کیا جائیں اور وہ پیسے وہاں پہ دیں میری یہ روٹین ہے بہت سارے لوگ نراض بھی ہو جاتے ہیں میں شادیوں پہ پیسے جاتا بھی کام ہوں لیکن اگر جانا جیسے قریبی رشتے داروں کی شادیوں پہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ کمپیٹیشن جہاں پہ چل رہا ہوتا ہے میں ایک روپیہ بھی نہیں لٹاتا میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی پیسے دولے کو یا دولن کی طرف جس کی طرف سے بھی ہیں ان کو دیے جائیں ان کی فیملی کو اس لطف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ لڑائیں اور شوخے بازیاں کریں تو یہ جو سارا سسٹم ہے اس کو بدلنے کے لیے آپ اپنی کوشش کریں باقی دنیا جو ہے جیسے گرتی ہے کرتی رہے آپ نے اس رسم کو دیکھ کر کیا سوچا کیا زین میں آتا ہے کمیٹ سیکشن میں زیادہ بتائیے گا